مدرد مرازمت دو لائن پر پر بلا اشتیال فائرنگ دیوہ سیکٹر پر دو پاکستانی جوان نائب صوبیدار کنڈیرو سپاہی احسان شہید ہاڈی پیر سیکٹر پر پاک فوج کا دشمن کو قرارہ چواب تین بھارتی حلکار مارے گئے متعدد زخمی چیک پوسٹ تباہ کر دی گئی مہنگائی کے بوجھ سرے دبے عوام کو ایک اور چھٹکا نیپرا نے بچڑی کی قیمت ایک روپے چھپن پیسے فی جنیٹ بنانے کی مزوری دے دی سارفین پر ساڑھے چودہ ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا کہ یہ الیکٹرک اور لائف لائن سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا بیس سال بعد سورج کو گرہن لگ گیا کراچی میں ستتر فیصد سورج چاند کے پیچھے چھپ گیا لاہور اسلامباد پشاور کوئٹہ سمید ملک بھر میں نظارہ کیا گیا لوگوں نے نماز کو صوف ادا کی ہمارا سمید خلیجی ملکوں اور یورپ میں بھی رنگ آف فائر رانس راولہ کی آج ہی رہائی کے لیے لاہور ہائی کورڈ میں درخواست حدارت نے ڈیپٹری ریجسٹرار کے پاس مشل کے جمع کرانے کی اجازت دے دی آج ہی رہائی کا انکان دیگران امام یہاں جعویل لطیف کو گرفتاری کا ڈر عبوری زمانت کے لیے لاہور ہائی کورڈ میں درخواست دائر نیپ کی انکوائری کو بھی چیلنج کیا ادبرارالحاد چیرمن حلال احمد رہیں گے یا نہیں تائناتی کے خلاف اسلامباد ہائی کورڈ میں فیصلہ محفوظ آج ہی سنائے جانے کا امکان چیرمن تائناتی کے رونز میں ترمیم کی گئی ایڈیشن اٹرنی جنرل کے تلائل یہ تو انتظامی امور ہیں جو وزیراعظم نے چلانے ہوتے ہیں بینظیر بھٹو مضاحمتی سیاست کا استعارہ عاملیہ سورستی عوام کی آواز ہمیشہ عوام کو استحصالی طبقے کے خلاف مدہرے کیا وقت کے یزیدوں کے خلاف لڑنے کا درس دیا بینظیر زندگی میں بھی بینظیر شہادت میں بھی بینظیر وادی مہران کی شہید رانی کی بارویں برسی کل منائی جائے گی راوپنڈی کے لاخت باغ میں جلسے کی تیاریاں مکمل باوائے قوم قائد عاظم محمد علی جنہ کے یوم پیدائش پر مزار قائد پر رینجلز کے زیرے تمام شکریہ پاکستان تقریب آتش پازی کا شاندار مظاہرہ آسمان رنگوں میں رنگ گیا ملک بھر میں سردی کی لہر بلتسان ریجن میں خون جمع جانے والی سردی یقبستہ ہوائیں اس کردو میں پارا منفی سونہ ڈگری ریکارڈ کلاز میں درجہ حرارت منفی سات زیارت میں منفی آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ زیارت میں آپشار اور چشموں کا پانی بھی جم گیا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدہ نبھانا ہو جذبات اور احساسات کے شاعر ملی نیازی کو دنیا چھوڑے تیرہ برس بھی گئے عدبی خدمات پر ستارہ امتیاز سے بھی نوازہ گیا محبت کی خوشبوش شعروں میں سمونے والی شاعرہ انسانی جذبات اور احساسات کو لفظوں میں پھرونے والی پروین چاکر پچیس برس بعد بھی اہلِ ذوق کے دلوں میں زندہ پروین چاکر کو آدم جی ایوارڈ اور تامگائے حسین کارکردگی سے بھی نوازہ گیا موسیقی